آئے گا واپس مدے پہ لارا ہوں زفر اسلام آج راحل گاندھی نے کہا سات سو میں سے پانچ سو لوگوں کا آنکڑا ان کے پاس ہے سرکار سنسد میں کہہ رہی ہے ہمارے پاس آنکڑا نہیں ہے آپ گیند آپ کے پالے میں ہے جب معافضے پر آپ نے کہا آنکڑا نہیں ہے تو معافضے کا سوال نہیں ہوتا اب آنکڑا ہے اور سرکاری آنکڑا ہے پنجاب کی سرکار کا آنکڑا ہے تو معافضے پر آپ کا کوئی سٹینڈ تو ہوگا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے آپ دیں گے پنجاب سرکار کو دینا ہے کیا سٹینڈ کیا ہے معافضے پر آپ نے دیکھا کتنا بڑا دل دکھایا آدھر نے پردھان منتری جی نے کیا سمویدین شیلتا کے ساتھ انہوں نے اگر کچھ کسان بھائی بہنوں کو جن کو بار بار ان کو ورگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم سمجھانے میں اسمرت رہے تو انہوں نے کہا کہ میں واپس لیتا ہوں اس لیے کہ ہم یہ کسان کے لئے بہتر بھیل ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ ہمارے کسان بھائی بہن اس سے جن کو ہم سمجھانے میں ناکام ہوئے ہم پھر بھی اس لیے بھی واپس لے رہے ہیں لیکن ساتھ ستھ کمیٹی کا گٹھن کی اور جو ان کے بددیں سب کا مدھے کا سمدھان وہاں نکالیں گے یہ راجیتی کرنے کیلئے چلے ہیں ارے بھائی اپنے گھر کو تو سمالو گھر کو دفتہ جارہا ہے کل سیوت کسان مرچا کی بہت امپورٹن میٹن ہے بہت اہم بیٹھاک سیوت کسان مرچا کی قد ہونے والی ہے اسی لئے آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک سکنڈ کانگریس کو چھوڑ دیجئے ایک سکنڈ اپنے گھر کو بچائیے اپنی گھر کو بچائیے گھر میں آگ لگی آپ کے آپ کے لیڈرشپ تو ماننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں پہلے تو کچھ ٹھوڑا بہت مان سمان ملتا تھا مان سمان بھی ملنا پر دو گیا ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں پھر سے مدے پر لارہا ہوں میں مدے پر لارہا ہوں آپ نے کہا قانون اس لئے واپس لیے گئے کیونکہ کچھ کسانوں کو سمجھانے میں اسمرت رہے لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے آپ اس اندولن کو ختم کرانے میں بھی اسمرت ہیں آپ کو سمرت بننا پڑے گا اندولن ختم کرانا آپ کی ذمہ داری ہے اسی لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں راہل گاندی نے آج وہ آکڑا اسی لئے آپ کو دے دیا پریس کانفرنس میں آکے کیونکہ آپ ان مددوں پر کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں کیا اس کمیٹی کے گھٹن سے یہ اندولن آپ کل ختم کرا لیں گے کل اہم بیٹھک ہونے والی ہے اس لئے پوچھ رہا یہ کمیٹیاں بنا کے تھنڈے بستے میں ڈال کر سب چیز کو بھاگ دیئے ہیں دیکھیں مجھے پوری امید ہے ان کو کسان بھائی بہنوں